اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب چاہتا کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہم ڈالیں گے ٹراؤزر میں لازٹک نیو لازٹک ڈالنے کا طریقہ یہ دیکھیں ہم نے لازٹ ٹراؤزر کو سب سے پہلے اوپر سے ایک پیر کی سلائی لگا لینی ہے کیونکہ بیک ایک یہ تھوڑا سا ریپ ہوتا ہے کچھ لوگ فرنٹ کا ریپ رکھ لیتے ہیں تو اس کو لازٹک ڈالنے کو بہت مسئلہ ہوتا ہے جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں تو وہ صحیح سے فولڈ نہیں ہوتا اور چونٹ سے عجیب سے آ جاتے ہیں بیٹ میں تو اس میں میں ایک پیر کا مارچنٹ رکھتے ہوئے پہلے سلائی لگاتی ہوں پھر اس کیسے آپ یہ دیکھیں ہم نے تک قریباً ڈیرڈ انچ کی لازٹک ڈال لیا ہے لیکن پھر بھی اس میں ہم نے بلکل آسانی سے کوئی ہمیں اس میں مشکل نہیں آتی ہم ایزی لی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈیرڈ انچ کی لاسٹک چھوڑی ہے یہ لی اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ چودہ انچ کی لاسٹک چودہ سے ساڑھے چودہ انچ کی یہ ہم نے لاسٹک لی ٹھیک ہے اب اس کا مارچنٹ رکھتے ہوئے پہلے ہم اس کو سلائی لگائیں گے گول سلائی ایک جس کو گم سلائی بھی کہتے ہیں اور گول سلائی یہ دو تین بار ہم نے اس کے اوپر نیچے کر کے سلائی لگائی تاکہ یہ صحیح سے پکا ہو جائے ٹھیک ہے ویورز آپ یہ دیکھیں اس کو سنٹر میں رکھتے ہوئے ہم نے بہت ایزی سے لاسٹک کو سنٹر میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے سٹیچ لگاتے جانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جب ہم نے اس کو سٹیچ لگانا ہے تو یہ لاسٹک کو واپس اپنی طرف کھنچ رہی لیں بہت آسانی سے اور بہت آمبل سے ہم ایزی لی یہ لاسٹک ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کہ ہی اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو آپ نے پکڑ کے تاکہ یہ سلائی سے سلائی بلکل ملے اگر ایک آس چونٹ کی ضرورت ہو تو آپ خود بھی اپنے ہاتھ سے دی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کے چونٹ کو برابر کرنا ہے فرنٹ سلائی ٹو بینک سلائی اور دونوں سیڑ جو ہونے سلائی ایک ایسے پکڑ کے کھینچ کے بلکل یہ کیسے کر کے ہم نے اس کو سٹیچ لگا دینا ہے سینٹر میں سٹیچ لگا کے یہ دیکھیں ہمارا لاشک تیار ہے ہم نے چودہ انچ کا ڈالا تھا اور یہ پندر انچ کا ہوگیا کیونکہ کھینچ کے سلائی لگانی ہوتی ہے اس لیے تینکیو فر موچنگ